ہلو دوستو ہاو آر یو آسا کرتا ہوں آپ لوگ سبھی مستی میں ہو گئے آج ہم لوگ انٹاسیا جکارڈ کی پروسیسن سیکھنے جا رہے ہیں پچھلا جو سکھایا تھا اس سے تھوڑا سا ایڈوانس ہے اور آپ کیسے یہ جلدی سے جلدی کر سکتے ہو آسانی سے کر سکتے ہو چلو یہ ہم نے ایک گراف لیا اس گراف کو میں اب انٹاسیا جکارڈ کیا ہوتی ہے وہ پہلے آپ تھوڑا سا سمجھو اس پہ کیا کریں گے ہم یہ والے پورسن میں آپ کی سنگل جرسی بنے گی جب یہ پورسن آئے گا بلاک کا تو دیکھو بلاک ایسے ایسے جا رہا ہے ایسے ایسے جانے کا کوئی مطلب بنتا ہے کہ ایک لائن میں تو ایک ہی بار وہ فیڈر آئے گی یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جکارڈ چلانا پڑے گا ہمیں تو اس کے لئے اگر مان لو ہم ایک کلر انڈیکیٹ کر رہے ہیں بس کیولا آپ کو کیا یہاں سے یہاں تک کس طریقے سے جکارڈ چلے گی دیکھو یہ والا پورسن میں جکارڈ چلے گا اسی طریقے سے یہاں چلے گا اسی طریقے سے یہاں چلے گا اوپر بھی ایسے ہی چلتے چلے جائیں گے تو اب اس کو مینوالی بنانا تھوڑا ڈیفکلٹ ہے تو اس کے لئے ہم کیسے بنائیں گے وہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ سیلیکٹ کرو یہاں سے یہاں تک اور ان کے کلر کو چینج کرنا ہے ہم ان کے کلر کو کیسے چینج کریں گے یہ جو بیک گراؤنڈ کلر ہے اس کو انٹارسیا کا کلر دیں انٹارسیا کا کلر آپ کو پتا ہے وان ففٹی ون نمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے وان ففٹی ون کا مطلب ہے کہ ایک نمبر فیڈر اس پر چلے گا وان ففٹی ٹو کا مطلب ہے یہاں دو نمبر چلے گا اور اسی طریقے سے آگے تو ہمارے کو یہاں پر پہلے وان ففٹی ون نمبر دینا ہے تو اسے ہم نے وان ففٹی ون نمبر دے دیا کلر ہے یہاں تک تو یہ والا پورسن ہم نے بتایا کہ بھائی یہاں پر سنگل درسی چلے پر اب یہ دیکھو اس پورسن میں یہاں تو سنگل درسی نہیں چل سکتا یہاں تو جکارڈ چلنا ہے یہ والے کو تو ہم کنفرم جان رہے ہیں کہ یہ ہمارا جکارڈ میں ہی چلے گا تو ان کو ہمیں جکارڈ کا کلر دینا ہے جکارڈ کا کلر کیا ہوتا ہے وان سکسٹی سیون سے سٹارٹ ہوتا ہے پر آپ یہاں پر وان سکسٹی سیون نہیں دے سکتے ریزن یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر وان ففٹی ون دیا ہے وان ففٹی ون کس فیڈر کو لیتا ہے وہ ایک نمبر وان سکسٹی سیون کس کو لیتا ہے وہ بھی لیتا ہے ایک نمبر کو تو ایک نمبر اور ایک نمبر یہ دونوں ایک ہی فیڈر ہو جائیں گے تو آپ کو ایرر دے دیں تو یہاں پر آپ کو لینا ہوگا وان سکسٹی ایٹ 168 کیا کرتا ہے دوسرے نمبر کو فیڈر لیتا ہے مطلب 167 کو چھوڑ کے آپ کوئی بھی نمبر لے سکتے ہو کوئی بھی مطلب جکارڈ کے نمبر کوئی بھی لے سکتے ہو اب آجاؤ یہ دوسرے کلر میں یہاں پر ہم 169 لے لیتے ہیں تو 168 پر دو نمبر فیڈر چلے گا 169 پر تین نمبر فیڈر چلے گا اس کے بارے میں ہم نے پچھلے کلاسز میں بتایا ہوا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو پہلے پچھلے کلاسز دیکھ لو تو آپ کو زیادہ کلیر ہوگا کلیر ہے چلو اب اس کے بعد ہم اس کو اکے کرتے ہیں تو اب اس پورسن میں بھی جکارڈ بننا ہے پر ہم نے کیوں لیتا ہے یہ جکارڈ دیا ہو یہ جکارڈ کا جو یہ کلر ہے یہ کلر ہمارا دو نمبر ہے دو نمبر کلر یہاں سے کراس کر کے یہاں تک آئے گا اگر یہ کلر یہاں سے کراس کر کے یہاں تک آئے گا تو یا تو پیچھے فلوٹ بنائے گا یا پھر جکارڈ بنائے گا تو فلوٹ بنائے گا تو ہمارا پیس خراب ہو جائے گا کیونکہ اتنے فلوٹس کو کٹنا اور باندھنا بہت مشکل ہے تو ہمیں یہاں پہ جکارڈ بنانا تو جکارڈ بنانے کے لیے ہم یہاں پہ کیا کریں گے وہ آپ دھیان سے دیکھو سب سے پہلے یہاں پہ جائیں گے یہ ایڈجسٹ جکارڈ بھیو یہ اس کورنر میں دیا ہوا ہے ایڈجسٹ جکارڈ بھیو اسے اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے موڈ اوٹومیشن اور سنگل روو فل سنگل روو پھین انہیں سپیلنگ بھی خطرناک لکھا ہوا ہے ایف آئی ڈبل ایل لکھ دیا لگتا ہے چلو کوئی نہیں آپ اوٹومیشن اور یہ کر کے یہاں پہ اکے کرو اب یہ دیکھو یہ اوٹومیٹکلی آپ کا یہ بنا دیا اور یہ ہر جگہ پہ نہیں بنایا اب دھیان دیکھو کہ یہاں پہ نہیں بنایا پر یہاں پہ بھی تو جکارڈ بنے گا کیونکہ دو نمبر فیڈر کو یہاں تک آنا ہے تو وہ ٹک کر کے آ جائے گا ٹک اور فلوٹ کر کے آئے گا جو ہمارا پیس خراب کر دے گا پھر سے تو اب ہم کیا کریں اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے اسے پھر سے کلک کریں گے اور اوٹومیشن کے جگہ ہم ہول رو کڑا دیں گے ٹھیک ہے تو ہول رو ڈال دیا اب ہم نے اسے کلک کیا تو اب یہ دیکھو یہ سارا کمپلیٹ کر دیا جہاں جہاں بھی جکارڈ کی ضرورت ہے وہ ہر جگہ پہ اس نے جکارڈ بنا دی کلیر ہے اب کوئی بھی پورچن کھالی نہیں ہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم یہاں ایک دیا ہوا ہے فل جکارڈ ویو یہ تھا دونوں کا آئیکن لگوگ ایک جیسا بنا ہوا ہے ایڈجسٹ جکارڈ ویو اب یہاں فل جکارڈ ویو فل جکارڈ ویو کو کلک کر کے یہ ہم لیفٹ پہ ہی رکھیں گے اور اس کو ایوین نمبر کیونکہ ایوین نمبر پہ ہم رکھتے کیونکہ یہ کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں دیکھتا جو پہلے تھا کیوں اب اس کو دیکھو آپ پہلے کنٹرول جیڈ کر دیتا ہوں پھر آپ کو نظر آئے گا کنٹرول جیڈ اب ہم اسے فل ایوین ویو کر دیتے اب یہ دیکھو یہ یہاں پر فل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ایوینلی فل ہو گیا جس سے یہ دیکھو اب یہ یہاں سے جا رہا ہے تو یہ یہاں سے ہی شروع ہوگا یہ یہاں پہ ختم ہو گیا اس کے آگے نہیں چلنا ہے تو یہ یہاں پہ ختم کر دیا ایک دم ایک زیکٹل اور ایوین ویو ہے مطلب یہ فیڈر یہاں آیا ہے پھر ادھر سے اس طرح واپس لوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ فیڈر بھی ہمارا اس سمیں جب آئے گا ہمارا تو اس کے بعد یہ اس ڈیریکشن کو جا رہا ہوگا ابھی ہم جس سمیں بنائیں گے تب ہم دکھاتا ہے آپ کو کہ اس کا جو ڈیریکشن ہے وہ کیا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں سولہ نمبر پہ آتے ہیں اور سولہ نمبر پہ یہاں پر ہم ڈالتے ہیں ملٹیکلر لوکل جکارڈ اگر آپ کے پاس انٹارسیا یان ہے تو آپ انٹارسیا یان والا ڈالنا یہاں پر ہم ڈال رہے ہیں ابھی فیلال ملٹیکلر لوکل جکارڈ اور اس کے بعد اس پہ آپ جو بھی ملٹیکلر جکارڈ چلانا چاہتے ہو وہ چلا لو ابھی ہم چلا رہے ہیں ٹو بائی وان میش ٹو بائی وان میش یہاں پہ آ گیا آپ اس کے ساتھ پیج لگانا چاہتے ہو لگاؤ نہیں لگانا چاہتے ہو مت لگاؤ یہاں پہ آپ کو زیادہ دکھت نہیں آئے گی اس کے بعد ہم نے لگانا ہوتا ہے آپ کو آئی سی جے مارک یہ لگا دیا ہم نے یہ کہاں پہ لگتا ہے اس لائن پہ لگے گا ایک سو دو نمبر ٹھیک ہے آئی سی جے مارک یہ ہم نے سلیکٹ کیا ہوتا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے دکت آگئی اب ہم نے اسے جیرو کر دیا پھر سے آئی سی جے مارک کرتے ہیں یہ یہ ہم نے بس یہاں پہ لگایا اوپر کوپی نہیں کیا ہوا ہے اس لئے اسے اوپر تک ہمیں کوپی کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ اس کیم نہیں لگایا ہوگے تب تک آپ کا آئی سی جے مارک لگے گا نہیں آئی سی جے مارک کر دیا ہم نے یہ یہاں تک لگ گیا کلیر ہے اب ہم اسے پروسیس کر سکتے ہیں تو ہم نے اسے پروسیس کیا یہ سٹیچ لیندھ کا ایرر ہے یہ تو آئے گا ہی پروبلم کیونکہ سٹیچ لیندھ یہاں بھیری کر رہا ہے ایک ہی لائن میں الگ لگ آ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارا اوکے ہو گیا پروسیسنگ ہو گئی اب ہم اس کو اس کی فیبرک بیو دیکھتے ہیں یہ آگا ہے اس کا فیبرک بیو اب پروسیسنگ کرنے کے سمیں ایک دو چیزوں کا اور دھیام رکھو گے جیسے جکارڈ مچکی یہاں پر دیکھو ڈبل جلسی بننا ہے سٹارٹ ہو گیا تو یہاں پر آپ کر دو گے جکارڈ سنگل سے ٹرانسفر کر دو گے اور یہاں پر سنگل سے جکارڈ بن رہا ہے تو اوٹو نیٹ کر دو گے یہاں پر آپ ریورس جکارڈ نہیں بنا رہے ہو اگر ریورس جکارڈ بنانا ہو تو آپ اس کو بھی پلک کرو گے ٹھیک ہے آسا کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کرو شیئر کرو ہری شکریہ شکریہ شایر آپ آپ أن